آپ نے پھر آپ صرف ناروں سے کام نہیں چلے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوابی دھرنا جاری ہے عمران خان کے حوالے سے اور اس دھرنے میں عمران خان کو آزاد کروانے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی پہلے تو اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی لیکن جب اسلامباد کا جلسہ کینسل ہوا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ راستے میں کچھ نجوان ہیں جو عمران خان کے لیے دھرنا لگائے بیٹھے ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ سامنے آیا کہ وہاں پہ مزید لوگوں نے انہیں سپورٹ کیا اور اب علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پہ گئی ہیں آپ سرہ دیکھئے لائک بھی ضرور کیجئے گا سپیچ کے دھران انہوں نے کیا کہا انشاءاللہ آپ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ نے جب تک عمران خان نہیں نکلے گا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا انشاءاللہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے انشاءاللہ آپ نے پھر اب صرف ناروں سے کام نہیں چلے گا ناروں سے کام نہیں چلے گا ہم سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے ہم ان کے کیسز بھی دیکھ لیں گے لیکن آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بڑھنی ہیں انشاءاللہ آپ کے پیسے جائیں گے کہاں اسلاح وابات اسلاح وابات جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین اکرام عوام سے ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تب تک یہ دھرنا جاری رہے گا اب ناظرین اکرام عوام سے امیدیں تو ہر ایک کو بہت زیادہ ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ لوگ نکلیں گے بھی دھرنے بھی دیں گے احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے سٹوڈنٹ سے بڑی امیدیں ہیں لیکن کوئی ایسی بات بن نہیں پا رہی ہے جس سے عمران خان صاحب کہ رہائی کے لیے کوئی حل چل مچ سکے لیکن پھر بھی اچھے کی امید کی جا سکتی ہے اور عمران خان کے چاہنے والے بھی ٹٹے ہیں اور عمران خان کی بہنیں بھی آپ دیجئے آرہا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا موجودہ لیڈرشپ کوئی تبدیلی لاسکتی ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کی آپ کے کمیٹ کے ہم متصر رہیں گے ویڈیو آج کی شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے